ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل دیکھیں آج ہم گوپال جی کا بولن بلینکیڈ بنانے جا رہے ہیں آپ بیل شیٹ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اپنی سلائی میں فور فور کے ملٹیپلائی میں فندے لیے ہیں اور تین فندے میں نے فالتو لیے ہیں ٹھیک ہے دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس اور ایک تیس ٹونٹی تھری فندے میری سلائی میں ہیں ٹونٹی تھری فندے لے کے میں نے دونوں طرف سے الٹی الٹی دو دو سلائییں نکال لیے ہیں ٹھیک ہے فور فور کے ملٹیپلائی میں ہمیں یہ فندے ڈالنے ہیں اور تین فندے ہمارے فالتو بنیں گے اس کے بعد میں نے چار سلائییں نکال لیے نو نمبر کی سلائی ہیں میرے پاس اب دیکھیں سیکنڈ کلر لے رہی ہوں میں پہلا فندہ ہم سیکنڈ کلر سے بنائیں گے اس کے بعد دو فندے اتاریں گے تیسرا فندہ ہمیں اپنا ریڈ بنانا ہے لیکن ایسے پیچھے سے شروع میں نے دو فندے بنا لی ایک اتار لیا اب میں تین فندے اتاروں گے چوتھا فندہ ایسے پیچھے سے بناؤں گے یہ جو دھاگہ ہم پیچھے لمبا لے کے جارے ہیں اس میں بلکل بھی ہم کھیچو نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے تین فندے سیمپل ہوں گے ہمارے چوتھا فندہ میرا ایسے اترے گا تین فندے بلکل سیمپل نکالوں گے چوتھا فندہ ایسے پیچھے سے بناؤں گے پوری سلائے اسی طرح کمپلیٹ ہوگی دیکھیں میں آپ کو کم فندوں میں بنا کے بتا رہی ہوں پھر میں دکھا دوں گے آپ کو کتنی زیادہ فندے لیے ہیں میں نے شروع میں میں نے ایک فندہ ریڈ بنانایا دو میں نے پینک لاسٹ میں میرے وہی فندے آگے اُلٹی طرف سے مجھے اس کا ہی نکالنی ہے دیکھیں میں ڈیزائن ریڈ کلرسے بنے گا پینک کلر بلکل پلین سلائے اُترے گی تھاگہ پیچھے کر دیں گے ریڈ کو بنا کے دو فندے اُتاریں گے واپس لے کے آئیں گے ریڈ کو اس فندے کو اُلٹا بنایں گے واپس پیچھے ایک دو تین فندے اُتار کے ہمیں اپنا سامنے تھاگہ لے کے آنا ہے اور یہ ریڈ کلر بنا دینا ہے تھاگہ پیچھے کر کے تین فندے اُتارنے ہیں واپس تھاگہ لے کے آئیں گے ریڈ کلڑ کو اُلٹا بنا دیں گے واپس تھاگا پیچھے اس کو اسی وقت پیچھے کر لیجئے گا ورنہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں پیچھے کرنا تھاگا پیچھے اور تین فندے ہم بنایں گے تھاگا آگے کر کے ہم ایک فندہ ریڈ بنا لیں گے لاشٹ میں ریڈ دیکھئے ریڈ کلڑ کی میں دوست لئے یہ نکل گئی ہیں سامنے سے بھی اور اُلٹی طرف سے بھی اب میں اپنی پنک کلڑ کی دوست لئے یہ نکال ہوں گے فر میں آپ کو سامنے آکے دکھاتا ہوں جو ہم نے ریڈ کلڑ ہے وہ بھی ہمارا پنک بن جائے گا ٹھیک ہے دوست لئے یہ اُتریں گے سامنے سے سیدھی اُلٹی طرف سے اُلٹی فر سامنے آکے پھر دکھاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے میں نے دوست لئے یہ نکال لی سامنے سے سیدھی اُلٹی طرف سے اُلٹی اب میں اپنی پھر ریڈ کلڑ کی سلائی بناؤں گے کہ ایک ریڈ کلر ایسے دھاگہ بنا لوں گی اب مجھے یہ تین فندے اپنے بیچ میں پلین بنانے ہیں یہ والا مجھے اپنا ریڈ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ فندہ میں ایسے اٹھاؤں گی نیچے سے سیدھا فندے کے اندر جاؤں گی اس فندے کو میں ریڈ بنا دوں گی واپس سلائی میری ریڈ کے نیچے سے نکلے گی اب تین فندے اتارنے مجھے یہ جو بیچ میں ہمارا ریڈ ہے اس کے دونوں طرف ایک ایک ہمارا پنک ہونا چاہیے یہ تین فندے اتر گئے اب یہ فندہ مجھے ریڈ بنانا ہے ایسے نیچے سے سلائی ڈال کے سیدھا فندے کے اندر سلائی لے کے جاؤں گی اور واپس وہیں پہ سلائی موڑ کے لے کے آؤں گی ہمارے فندہ اوپر اٹھ جائے گا اب تین فندے مجھے اتارنے ہیں آگے یہ فندہ مجھے ریڈ بنانا ہے ایسے نیچے سے سیدھا سلائی کے اندر فندے کے اور یہ بنا دیں گے تین فندے اتریں گے جتنے میرے فندے ہیں سبھی کو اسی طرح بناوں گی دیکھیں لاسٹ میں یہ فندے کے اندر ایسے سلائی ڈال کے فندے کے اندر واپس وہیں سے اور لاسٹ والا فندہ میں اپنا ریڈ بنا لوں گے دیکھیں شروع میں دو ریڈ بن گے اور لاسٹ میں بھی ہماری دھاگا ایسے اوپر اٹھ جاتا ہے اب اوٹی طرف سے ہم سیم جیسے ہم نے ریڈ کل کے سیکنڈ سلائی نکالتی اسی طرح نکالیں گے دیکھیں دو فندے ہیں میرے پاس ریڈ دونوں کو بناوں گے دھاگا پیچھے کر دوں گے یہ فندے اتار کے پھر دھاگا واپس لے کے آوں گے ریڈ بنا دوں گے پوری سلائی اسی طرح بنے گے دھاگا پیچھے کر کے ہمیں تین فندے اتارنے ہیں دوبارہ دھاگا آگے لے کے آئیں گے تین فندے اتر گئے دھاگا آگے آئے گا ریڈ بنے گا واپس پیچھے تین فندے اتریں گے اور دو فندے ہمارے ریڈ بن جائیں گے شروع اور لاسٹ ملے ٹھیک ہے تمہارا کچھ ایسا دیجھے نہ آیا ہے اب میں دو سلائی بلکل پلین نکالوں گے سامنے سے سیدھی اُلٹی طرح سے اُلٹی پینک کلر رکھی ٹھیک ہے دکھاتے ہوں میں آپ کو نکال کے سامنے سے سیدھی اُلٹی طرح سے اُلٹی دیکھیں فرنس میرے دو سلائیاں پینک نکال لیں اب ریڈ دوارہ سے سلائی نکالوں گی جیسے ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا فندہ ایک فندہ میں اپنا ریڈ بناؤں گی دیکھیں آگے کہ میں دو فندے اتاروں گی اور تیسرا فندہ میرا ریڈ بنے گا لیکن یہ جو دھاگہ ہم نے پیچھے سے گھومائے تھا اس کے نیچے سے ایسے سلائی ڈال کے سیدھا فندے کے اندر ہمیں سلائی لے کے جانی ہے وہیں سے واپس موڑ کے لے کے آنی ہے آگے تین فندے اُتریں گے بیچ والا ہمارا وہ فندہ ہوتا ہے جو پیچھلی وار ہم ریڈ بنا کے گئے ہیں بس آپ یہ دھیان رکھیں گا اب دیکھیں یہ والا مجھے ریڈ بنانا ہے لیکن اس دھاگے کو ایسے اوپر اٹھا کے ایک دو تین اُتریں گے چوتھا فندہ ایسے دھاگے کے نیچے سے یہ وہ دھاگ ہے جو ہم اُلٹی سلائی میں اپنا دھاگہ پیچھے کرتے ہیں بلکل ڈھیلے ہاتھوں سے کرنا ہے ہمیں یہ پیچھے یا نو نمبر کی سلائی لے لیجی اگر دس کی لے رہے ہیں تو بلکل ڈھیلے ہاتھوں سے پیچھے چھوڑنا ہے ہمیں فندہ لاشٹ میں دو فندے اُتریں گے اور یہ ریڈ بن جائے گا سب سے پہلے والا ڈیزائن ہمارا رپیٹ ہو گیا دیکھیں ہم اسی طرح رپیٹ کرتے جائیں گے اور اپنے ڈیزائن کی لمبائی بڑھاتے جائیں گے صرف ریڈ کلر سے ہم اپنا ڈیزائن بنا رہے ہیں باقی پینک کلر کی دو سلائییں بلکل پلین ہو رہی ہیں پیچھے دھاگہ گک کے اُترے گا واپس دھاگہ بنے گا فندہ دھاگہ پیچھے تین اُتریں گے واپس ریڈ بنے گا تین اُتریں گے ریڈ بنے گا اب جو پینک سلائی ہیں دو اُتریں گی بنے گی وہ سامنے سے سیدھی اُلٹی طرح سے اُلٹی بلکل پلین بنے گی میں آپ کو یہ بڑھا کے اس کی لمبائی تھوڑی سی فیر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ فندہ اُٹھاتے ہیں ہم دو سلائیاں پینک کھومانے کے بعد اب یہ بلکل پلین اُتریں گے اس کلر کی ٹھیک ہے یہ دکھاتے ہوں میں آپ کو ایک بار ہو دیکھیں فرنس دو سلائیاں پینک نکالنے کے بعد پھر میں اپنی ریڈ نکالوں گی سیم اسی طرح ایک فندہ بنائیں گے اب یہ مجھے ریڈ بنانا ہے ایسے نیچے سے واپس وہیں پہ ہمیں کروس کرنا ہے اب آگے تین فندے اُتریں گے یہ والا میرا فندہ ریڈ بنے گا لیکن ایسے نیچے سے بس ہمیں اسی طرح ریپیٹ کرتے جانے ہیں اپنی ڈیزائن کو اور اس کی لنبائی بڑھا لینے ہیں جتنے بھی بڑے آپ کے گوپال جی ہیں جس حساب سے اس حساب سے ہم یہ اپنا بلینکٹ بنائیں گے دیکھیں یہ والا ڈیزائن ہمارا آتا جائے گا بہت پیارا ڈیزائن ہے اور بالکل آسان ڈیزائن ہے ٹھیک ہے میں آپ کو لنبائی بڑھا کے فی دکھاتی ہوں دیکھیں فرنس 47 فندوں کے اوپر میں نے یہ ڈیزائن والا ریپیٹ کیا ہے اتنا بڑا ہو گیا 47 فندیں ہیں دیکھیں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی لنبائی چوڑائی کتنی ہے پھر آپ اس حساب سے اپنے گوپال جی کیے بلینکٹ کی لنبائی چوڑائی رکھئے گا دیکھیں 9 انچ تو یہ لنبا ہو گیا اب ہم نے اوپر چارس لائیں ہیں اولٹی ڈالنی ہے یہ 10 انچ تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کی چوڑائی لیکھیں 47 فندیں ہیں یہ 8 انچ ہیں ایسے کھینچ کے کریں گے ساڑھے آٹھ ہو گے ٹھیک ہے آپ اپنے گوپال جی کے حساب سے فندیں ڈالیں گا یہ 47 کا آپ کو ماپ بتا ہے میں نے دیکھیں جب ہم اپنا ڈیزائن بند کریں گے لاسٹ میں تو ریڈ والی سلائی ہم پیچھے گھوما کے دھاگا بناتی ہیں اب وہ ایسے نہیں بنائیں گے بس ریڈ کلر کو ایسے بنا لیں گے ان فندوں کو ایسے ہوتا رہیں گے دھاگا ہم پیچھے نہیں کریں گے ایسے سامنے سے بنائیں گے بس اگر دھاگا ہمارا پیچھے جائے گا تو ہمیں آگے ڈیزائن بنانا پڑے گیا اگر ایسے چھوڑیں گے تو اچھا نہیں دیکھے گا وہ لاسٹ میں ہمیں ایسے اپنی ریڈ کلر کی سلائے ڈالنی ہے اپنا ڈیزائن جب ہم بند کریں گے اس وقت ہمیں ایسے سلائے ڈالنی ہے صرف ریڈ بندے بنانے ہمیں باقی بندے اسی طرح اتار نہیں دکھاتے میں آپ کو لاسٹ میں آکے ٹھیک ہے لاسٹ میں دو فن دے ریڈ بس میرا ریڈ کلر بند ہو گیا ہے دیکھئے ہمارا ڈیزائن نیا آگے سٹارٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ لمبائی پوری کرنے کے بعد لاسٹ میں یہ والی سلائی نکال گیا اس کو کٹ کر کے ساتھ میں باند دوں گے اب لاسٹ والی ایک پنک سلائی دیکھیں کیسے اترے گی جب ہم ریڈ کلر بنائیں سامنے سی تو ان کو سی دھا بنائیں گے ایسے دھاگا آگے کر کے پنک دھاگے ہم ایسے الٹے بنائیں گے لاسٹ میں ہم یہ ڈیزائن جب ہم بند کریں گے تو کریں گے ریڈ آگیا اس کو سیدھا بنائیں گے واپس آگے باقی فندوں کو الٹا ریڈ آگیا اس کو سیدھا اگر ہم اس کو الٹا بنائیں گے تو اچھا نہیں لگ سامنے اس لئے ہم اس کو سیدھا بنا دیں گے باقی فندوں کو الٹا بنائیں گے پوری سلائی اس طرح بنا کے دیکھ ہیں الٹی طرف سے میں اپنے پورے فندوں کو الٹا بنائوں گے یہ الٹی میری دوسری سلائی ہے اس کے بعد ایک سلائی میں سامنے سے الٹی بنائوں گی پھر آپ کو الٹی طرف آکے دکھاتے ہوں ٹھیک ہے ٹوٹل میری چار سلائی بن جائیں گے الٹی دیکھیں سامنے سے میں ایک سلائی الٹی بنائی ہے ایک دو سلائی میری سامنے سے الٹی دکھ رہی ہے اور پینک کلک ایک دکھ رہے ہے میری الٹی طرف سے اب میں اپنے فندے بند کر دوں دو میری سلائی ڈال کے ایک واپس فندہ ایک آگے سے لینا ہے ہمیں دو کا ایک یہ فندہ واپس سے لے آئیں گے اس کے ساتھ ایک آگے سے لے لیں گے سلائی فندہ کو اس طرح بند کروں گے ٹھیک ہے ہم نے اپنے سلائی فندے بند کر لی ہے اس سلائی میں ایک فندہ ہے اس سے ہم اپنا ڈیزائن میں رہیں گے دیکھ اس طرف ہم نے اپنے فندے کم کی ہے واپس ہم ایسے سیدھا پکڑ لیں گے اپنے ڈیزائن کو ایک زنزیری یہ دو زنزیری اور یہ تین ٹھیک ہے ہم نے ایک فندہ کی تین زنزیری لے لی ہے واپس وہیں پہ ہمیں اپنے سلائی ڈالنی ہے دیکھ ایک بار بنائیں گے فندے کو تھاگہ آگے کر کے تھاگہ آگے کر کے ایک بار فندے کو بنائیں گے اب ہم نے فندے کم کی ہے اس لیے تھوڑا ٹائٹ ہے اسے کھہج دیں گے تھاگہ پیچھے کریں گے دوبارہ پھر وہیں پھر یہ دو بار تھاگہ آگے کریں گے وہیں پہ یہ تین بار تھاگہ پھر وہیں پہ کریں گے چار بار چار پانچ بار کر ہم ہم ان فندوں کو ایسے بڑھ دیں گے وہ سبی کو ایک سلائی میں ڈال کے ایسے بند کر دیں گے یہ ہمارے پوف سے بن جائیں گے لاشٹ میں سبی کو ایسے ایک بنا دیں گے بیچ میں ایک زیری لینی ہے ہمیں میرا نوٹ آگیا ہے اب یہ پہ میں اس کو جوڑ دوں گے ایک میٹ میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں میں ایک پوف بنا لیا تھوڑا آگے جا کے مجھے اس کو جوڑ نا ہے ایسے فندہ تیار کر کے واپس یہ دو فندے ہو گئے ایک میں نے اب تیار کیا ایک میرا پیچھے سلائی میں دونوں کا ایک کر دیں ایسے پہلے تو یہاں پہ جوڑیں گے اس کو ایک بار میں پیچھے جوڑ دیا اب ایک اور آگے جا جوڑیں گے اب اس فندے کو میں دو بار بناؤں گی تین بار بنان لیجئے تھوڑا موٹا کرنا چاہتے ہیں چیئے دو بار یہاں پہ پہ میں اپنے پانچ فندے نکالوں گے تھاگہ آگے پیچھے کر کے ایک دھاگہ پیچھے دو تھاگہ آگے تین دھاگہ پیچھے چار چیئے تھاگہ آگے کر کے ان سبھی کو میں بند کر دوں گے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ کروشی کا ڈیزین ہے اب ایک اس بار اس فندے کو ایک بار اور بنا تیسرے میں دو فندے بن جاتے ہیں جوڑنے کے بعد دونوں کا ایک کریں گے پھر آگے جائیں گے ایک اور دوسرے پوئنٹ میں یہاں پھر جوڑ کے پھر اپنا پف بنائیں گے ایک بار جوڑ کے چھوڑ دینا ہے آگے جا کے جوڑ کے پھر ہمیں اپنا پف بنائنا ہے دو بار فندے کو بنا گے دیکھئے سب موٹر سا ہمارا سائیڈ میں آ جائے گا آپ یہ کام کروشی سے بکر سکتے ہیں اگر آپ کروشی آتا ہے ایک ہی بتا دیتے میں آپ کو یہاں پھر میں تین بار نکال گی کروشی سے کیونکہ دبل نکلتا ہے کروشی میں یہ دیکھئے یہ تین بار ہو گیا دو اور یہ تین سب کوئی بتھا نکال کے ایک بار بند کرنا ہے آگی جا کے ایسے جوڑ نا ہے دو کی چین وہ پہ تین بار دو اور یہ تین کیونکہ ایسے جوڑ دینا ہے ایک زنجیری لے لیجئے آگی جا کے پھر سی تین دیکھئے سلاہیوں سے تھوڑا سا ایسا بنتا ہے کروشی سے تھوڑا سی صفائی آ جاتی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتے ہوں دیکھئے فرینڈ چام طرف سے ایسے ہی کناری بن بان گئی ہے لاسٹ میں دیکھئے یہاں پہ آکے میں نے جوڑ دیا اس کو اب یہ فندہ بیچ میں سے اسے نکال لیں گے تو یہ نوٹ لگ جائے گا ایک بار اور نکال کے اسے کٹ کر دیں گے کروشی کی مدد سے اندر چھپا دیں گے اس کو دیکھئے میں نے کروشی سے کریک کیا ہے سارا آپ کو میں نے سلاہیوں سے بتایا ہے کروشی سے تھوڑا تھوڑا کام کرنے کی ضرور کوشش کیجئے ایک تو جلدی ہوتا ہے اور تھوڑا صفائی میں بن جاتا ہے لاسٹ میں کام ٹھیک ہے دیکھئے جو شروع میں میں نے آپ کو کمپندے بنا کے بنانا بتایا تھا اس کی میں نے اسی طرح لاسٹ میں سلاہیوں ڈال لی ہیں چاس لیں گے اولٹی تو یہ ہمارا کوشن بن جائے گا اولٹی طرف سے ایسے سوئی میں دھاگا ڈال کے پہلے ایسے سلونگی میں دکھاتے ہوں آپ کو اس کو ایسے پکڑنا ہے ہمیں پہلے ہم یہاں سے سلیں گے اس کو اوپر تک جتنے بھی دھاگے اندر لے کے آئیں گے اولٹی طرف اوپر تک سلکی دکھاتے آپ کو ٹھیک دیکھو اینی اوپر تک سلیا ہے سب دھاگے میرے اندر آگئے ہیں اس کو ایسے سیدھا کروں گی اس طرف ہماری سونی آئے گی چھوٹا سا کوشن بن جائے گ گوپال جی کا اس کے اندر آپ اسی طرح پاشن سپنج بھی ریال سکتے جو بھی آپ کے پاس ہوگا اب ہم ایسے باہر سی سلائی لگائیں گے دونوں طرف بس آگ پیچھے کا دونوں ہی پکڑ رہے ہیں ہم دیکھیں اسی طرح میں دوسری طرف سلائی لگا دوں گی اگر دھاگا لمبا ہے تو اس کو نوٹ لگا دوسری طرف لے جائیں گے اندر اندر نوٹ لگا دیا اندر اندر اس طرف لے آئیں گے اگر آپ دھاگا چھوٹ ہے تو وہ پہ کٹ کر دوسرا دھاگا لیجی ایک سار ہاتھ سے کریں گے اب اس طرف سل دیں گے اوکی فرین بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا لائک سسکرائب کرنا مت پھولے گا چینل کو کمینٹ کر کے ضرور بتائی گا آپ کیسے لگتے ہی ڈیزائن دیکھ اس کی بیٹ شیٹ بنائی بلینکیٹ بنائی آپ کی اچھ ہے کچھ بھی بنا لیجی چاہی دونوں بنا لیجی سیٹ بن جائے گا یہ پہ نوٹ لگا کے اس سے اندر لے جانے ہمیں دھاگے کو یہاں سے کٹ کریں ہمارا دھاگہ بھی اندر چھپ جائے گا دیکھ ہمارا چھوٹا سا کوشن بن گیا اور یہ بلینکیٹ یا بیٹ شیٹ آپ جو بھی کچھ بنائیں گے اوکی فرنس تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تب کے بھائی ٹیک کیر